ہمارے سامنے یہاں الجبرا کی ریاضی لکھی ہوئی ہے پچیس ایکس سکوئر جس سے تیس ایکس گھٹایا جا رہا ہے اور پھر اس میں نو جمع کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس کو فیکٹرائز کرنا ہے اس کو فیکٹرائز کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس بیچ والے کو توڑیں بیچ والے اسطلاح کو اور اس کی مدد یہ دونوں کریں گے لیکن بڑے نمبر ہیں یہ پچیس اور نو اس کو ہم آپس میں ضرب کریں گے جو کہ بڑا نمبر آتا ہے دو سو پچیس اور دو سو پچیس کے بہت سارے ضربی ٹکرے ہیں تو یہ تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا غلط نہیں ہوگا کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چیز جو ہے نا جو کھٹا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پچیس ایکس سکوئر جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ پانچ ایکس کا یہ سکوئر ہے اور اسی طرح یہ نو جو ہے یہ تین کا سکوئر ہے تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو کچھ ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو استعمال ہو سکتی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہمارا ہے الگیبرا کا فارمیلہ پرفیکٹ سکوئر کا فارمیلہ کامل سکوئر کا فارمیلہ اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے اے پلس بی ہول سکوئر کس کے برابر ہوتا ہے بھائی یہ ہوتا ہے اے سکوئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکوئر یہ اس کے برابر ہوتا ہے تو کیا یہ اس روپ میں ہے جو یہاں دیا ہوا ہے فرق صرف یہ ہے کہ اے کی جگہ یہاں پہ یہ والا ٹرم جو ہے یہ والا جو اسطلع ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور بی کی جگہ یہاں یہ تین استعمال ہو رہا ہے تو پچیس ایک سکوئر کی جگہ اگر ہم یہاں لگ دیں پچیس سکوئر کی جگہ اگر ہم لگ دیں پانچ ایکس سکوئر اور نو کی جگہ اگر ہم لگ دیں تین کا سکوئر تو یہ یہاں پہ کیا کہانی ہے یہاں پہ جو کہانی ہے وہ ہے پانچ ایکس اور تین کا پورے کا پورا سکوئر تو اس حساب سے ادھر بیچ میں کیا آنا چاہیے یہاں بیچ والی کی جگہ تھوڑی کم پڑ گئی ہے تو اس کو ذرا ہم سمیٹ لیتے ہیں تھوڑا سا راستہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے اس کو ہم تھوڑا کس کا دیتے ہیں یہ تھوڑا سا ادھر آ جائے گا اور تھوڑا سا اس کو بھی کس کا دیتے ہیں یہ تھوڑا سا ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو بیچ میں کیا آنا چاہیے بیچ میں آنا چاہیے یہ 2AB یعنی کہ دو لکھیں گے پھر ہم A لکھیں گے A کیا ہے A5X ہے اور B کیا ہے بھائی B3 ہے تو 3 آ جائے گا اور بیچ میں یہ جمع کا نشات تو اب ہمارے پاس یہ ہو جائے گا 25X سکوئر اور یہاں پہ 2 5X سے جب ضرب ہوگا 10X اور 10 جب 3 سے ضرب ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 30X اور یہاں پہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ آ جائے گا 9 تو یہ پوری کی پوری ویسی ابھی نہیں ہے یہ بیچ میں جو نشان ہے اس کا ایک فرقار ہے تو یہ چاہ تو میرا تھا کہ بلکل ایسا ہی آ جائے تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے لیکن یہ پورا کا پورا ویسا نہیں آیا کیوں نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ یہ بیچ کا نشان تو اگر ہم اس کا بیچ کا نشان ہٹا کے منفی کا نشان لگا دیں تو کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں اب ہم کرتے ہیں A minus B whole square اس کا کیا مطلب ہوگا اس سے کیا جواب آئے گا تو کیا یہی چیز ہوگی نہیں ہوگی یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ A minus B whole square کا مطلب ہے کہ A minus B اپنے آپ سے ضرب ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ اپنے آپ سے ضرب ہو رہا ہے تو ہم کرتے ہیں بھئی پہلے یہ اس کے دونوں سے ضرب ہوگا پھر یہ منفی بھی ان دونوں سے ضرب ہوگا تو یہ کر کے دیکھتے ہیں پہلے A A square سے ضرب ہوا ٹھیک ہے جی پھر A منفی B سے ضرب ہوا تو ہمارے پاس آگیا منفی A B پھر B کو ہم نے ضرب کرنا ہے منفی B کو تو منفی B A سے ضرب ہو کے پھر سے منفی A B آ جائے گا اور منفی B منفی B سے ضرب ہو کے مضبط ہو جائے گا کیونکہ منفی منفی ضرب ہو کے مضبط ہوتا ہے تو یہ مضبط B square ٹھیک ہے بھئی یہ ہمارے پاس ہوا اب اگلا آخری کام کیا ہے کہ یہ A square تو ہم ایسے ہی لگ دیں گے یہ دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گے تو منفی اور منفی دونوں آپس میں جمع ہو رہے ہیں ایک ہی چیز ہے نا اسی لئے تو یہ منفی دو A B ہو گیا اور یہ مضبط B square تو اب آپ ان دونوں فارمیولا کا اگر جائزہ لیں تو بیچ میں منفی کا نشان لگانے سے یہ بیچ والے ہی اسطلاح میں فرقار ہے باقی وہ مضبط ہی ہیں یہ بھی مضبط ہے یہ بھی مضبط ہے یہاں بھی یہ بھی مضبط ہے یہ بھی مضبط ہے یہ بھی مضبط ہے یہ بیچ والے میں صرف فرقار ہے تو اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر ہم یہاں منفی کا نشان لگا دیتے تو یہ یہی چیز بنتی جی تو اس کو اگر ہم واپس اس سوال پہ آ جائیں تو یہاں پچیس ایکس سکوئر تو یہ پانچ ایکس کا پورے کا پورا سکوئر یہ والی چیز کو ہم ذرا بھی لکھتے ہیں دو منٹ میں یہ تین کا سکوئر تو اس حساب سے یہ ٹوٹ جانا چاہیے دو پانچ ایکس اور تین بلکل اسی کے برابر آ رہے نا بھئی یہ دو پانچ ایکس ضرب ہو کے دس ایکس بنتے ہیں اور یہ تین سے دس ایکس ضرب ہو کے تیس ایکس بنتا ہے تو اب یہ بلکل اسی صورت میں ہے جو یہاں دیوی ہے اور اس سے ہم اس طرف جا سکتے ہیں تو یہ فیکٹرائز ہو کے کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پانچ ایکس منفی تین اور اس پورے پہ سکوئر آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم اس کو فیکٹرائز کر سکتے ہیں اور جانے سے پہلے صرف یہ کہوں گا کہ جیسے یہ ایک نمونہ ہے فارمیلہ ہے تو یہ بھی ایک فارمیلہ ہے یہ دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ منفی کا نشان ہے یا مضبط کا نشان ہے اور اس کی وجہ سے یہ بیچ والا جو ہے اس کا نشان صرف بدل جاتا ہے مضبط ہوگا تو بیچ والا مضبط رہے گا منفی ہوگا تو یہ بیچ والا منفی رہے گا اور باقی تو سب ویسے کا ویسا ہی ہے تو یہ ضرور یاد کیے گا نمونے یہ جیسا میں میشہ کہتا ہوں بہت کام آئیں گے آگے الجبرہ میں بہت زیادہ اس کا کام ہوگا تو یہ ضرور یاد کریں اور یاد کرنے کا کیا طریق ہے بس پریکٹس کرتے ہیں ایسے کوئی نکال لیں کوئی پانچ اور پریکٹس کریں خود ہی یہ آپ کو یاد ہو جائے گا